میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغرام میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے پرغرام کا فارمیٹ آپ کے پیش نظر ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلق آیات آپ کی فدمت میں مسترد تفسیر کے روشنی میں ذکر کرتے ہیں پھر ایک درس قرآن باقاعدہ ہوتا ہے اور جو اصلاحی نکات علمی نکات اور اللہ تعالیٰ کے مقصود کو واضح کرنے پر مشتمل نکات ہوتے ہیں عام فہم انداز میں آپ کی فدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کی جاتی ہے تو ہم مختلف موضوعات پر مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہوئے اب حضرت یونس علیہ السلام کے موضوع پر پہنچے تھے اور پچھلے پرغرام میں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کا واقعہ ارز کیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے تھے اور تسلسل سے اللہ کے حکم سے تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری تھا لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے تو جب بلکل اتمام حجت ہو گیا اور آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ قوم اب ایمان لانے والی نہیں ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اب اس کے بعد بس اللہ کا عذاب ہی نازل ہوگا تو آپ اس قوم سے ہجرت فرما گئے اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر نبی کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب قوم بلکل آخری نافرمانی کی حدود تک پہنچ جاتی ہے تو وہ نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم سے باہر نکل جاتے ہیں اسی طرح ان کے جو متبعین ہیں وہ بھی ان کے حکم سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو یہاں بس یہ ضرور ہوا کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجتہادی خطا ہوئی آپ نے اپنے گمان کے مطابقے سمجھا کہ اب میرے لئے اس قوم کو چھوڑ کر جانا بالکل جائز ہے اور ہجرت میرے لئے جائز ہو گئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے محضہ آپ کو تنبیح فرمانے کیلئے نہ کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی نافرمانی تھی گناہ تھا اور اس کی سزا اللہ نے دی اس قسم کے جملے ہرگز نہیں کہنے چاہئے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اپنے نبی کے ہر معاملے کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے ہر ہر امتی کو جو بھی نبی کے امتی ہوتے ہیں بلکہ ہر ہر مخلوق کے جو جو معاملات آگے ہونے والے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی خود فیصلہ کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے اور چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہوتے ہیں اگرچہ بشریت میں وہ کامل ہوتے ہیں ہماری طرح ان کی بشریت ناقص نہیں ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں اسی طرح بشریت کا رنگ ضرور نظر آتا ہے اور کوئی نہ کوئی اشتہادی خطا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نبی سے ہو ہی جائے کرتی ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا جب تک قصد و ارادہ نہ ہو جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ماذا اللہ قصد کے ساتھ ارادے کے ساتھ نیت کے ساتھ اطاعت شیطان نہ کی جائے تو گناہ اور نافرمانی کیسی چنانچہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اشتہادی خطا فرمائی تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے اس کی عادت الہیہ یہ جاری اور ساری ہے کہ جب وہ اپنے کسی محبوب بندے کو کوئی ایسا جائز کام بھی کرتا دیکھتا ہے جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ فوراں کوئی تنبیح فرماتا ہے تاکہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ دوبارہ نہ کریں اس طرح کہ کسی معاملے کا دوبارہ ان سے ظہور یا ارتکاب نہ ہو حضرت با یزید بستامیسہ رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں یہ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک کتہ آتا ہوا نظر آیا تو آپ کے دل میں اچانک ایک ایسی خیال آیا کہ یہ خکیر سے مخلوق کہاں بیچ میں آگئی ایسا نہ ہو میرے نماز کے کپڑے ہیں خراب ہو جائیں تو آپ نے اپنا یوں دیوار کے ساتھ لگ گئے اور کپڑے سمیٹ لیے تو وہ کتہ آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی انعیت سے قدرت عظیمہ کے تحت وہ بولنے لگا اور اس نے کہا کہ اے با یزید اگر میرا جسم آلودہ بھی ہوتا اور میں آپ کے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا تو آپ اس آلودگی کو دھو کر دور کر سکتے تھے لیکن آپ کے قلب میں مجھے دیکھ کر جو ایک احساس حقارت پیدا ہوا ہے اسے اگر آپ ساتھ سمندروں سے بھی دھونا چاہیں گے تو نہیں دھولے گا اب یہ ایک تنبیہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبادی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ چونکہ واقعی اللہ کے ولی تھے تو آپ آرزین کے ساری کے پیکر تھے بس وہ ایک لفعہ کے لئے خیال آیا تھا اور ہو گیا تو آپ اسی وقت اس کتے کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیں اس کتے نے عرصی کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک ارزل مخلوق ہوں آپ اشرف مخلوق ہیں آپ میرے ساتھ کہاں رہ سکتے ہیں یہ کہہ کہ وہ چلا گیا اور حضرت عبادی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اچانک آنے والے اس خیال پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو آپ ہی دیکھئے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دل میں کوئی اس قسم کے خیالات بھی آئیں اور آئیں تو جگہ پا جائیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اس لئے فوراں پھر وہ کتے کو بولنے کے توفیق عطا فرمائی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو تمبیح کی اسی طرح یونس علیہ السلام کا معاملہ ہوا کہ آپ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمبیح فرمانا چاہی اور آپ کو ایک کشتی میں آپ بیٹھے تو ہم نے واقعہ بیان کر دیا ہے وہ کشتی جب دریا میں پہنچی تو ٹھہر گئی یگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے کرتا تھا اس کی دربار سے اس کے قفضے سے نکل جائے کرتا تھا تو جس کشتی میں وہ بیٹھتا تھا وہ کشتی دریا میں رک جائے کرتی تھی اور پھر جب وہ غلام اگر پکڑا جاتا تو جب تک اس غلام کو پانی میں نہیں پھیک دیا جاتا تھا کشتی چلتی نہیں تھی تو پھر ایک روایت کے مطابق جسے قرآن کی آیت سے ثابت تھا کہ آپ قرآن دازی ہوئی لوگوں نے کہا بھی ہم میں کوئی نہ کوئی غلام ایسا ضرور ہے جو اپنے آقا کے دربار سے بھاگا ہے تو قرآن دازی کرو قرآن دازی کی تو حضرت جونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ نکل آیا اور انہوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور دریا میں ایک مشلی نے آپ کو نگل لیا اور آپ اس کے پیٹ میں کئی دن تک رہے اور اس کے ایسیڈ کی وجہ سے اس کے تیزابیت کی وجہ سے آپ کے جسم گل سا گیا تھا تقریبا پھٹا نہیں بس گل گیا تھا جسم میں کوئی بال نہیں رہے تھے کھال نرم سی ہو گئی تھی اور پھر اس مشلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو کنارے پہ اتار دیا اور اس سے آپ کو ایک تنبیح حاصل ہو گئی تو یہ واقعہ ہم ذکر کر چکے ہیں اور یہی صورت الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مشلی کے پیٹ سے نکلنے کے ذریعے اور سبب کو ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر کیا گیا ہے تو آپ کا ایک لقب زنون زنون بھی تھا نون مشلی کو کہتے ہیں اور زو مانے والا زنون مانے مشلی والا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے اور مشلی والے سے مراد وہ مشلی بیشنے والا نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ مشلی والا آگیا لیلو مشلی مراد ہے مشلی کے پیٹ میں رہنے والے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سورة الانبیاء ہے اور آیت نمبر ستاسی ہے ایٹی سیون وَظَنُّون اور زنون کو یاد کرو اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا جب وہ چلا غزب کی حالت میں یعنی اپنی قوم سے انتہائی نراز ہو کر غزبناک ہو کر آپ اس قوم سے نکل گئے فَظَنَّا تو اس نے گمان کیا أَلَّمْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ میں اگر قوم سے اس طرح نکل بھی جاؤں گا تو میری کوئی گریف نہیں ہے کیونکہ میں اپنے معاملے میں حق پر ہوں فَنَادَا فِوَوْلُمَاتِ اب وہ بیچ میں اللہ تعالی نے بات کو ذکر نہیں کیا آپ نکل گئے کشتی میں بیٹھے پر دریا میں گرا دیئے گئے اور مشلی نے نگل لیا اب جب نگل لیا تو اندھیرے در اندھیرہ در اندھیرہ ایک تو مشلی کے پیٹ میں اندھیرہ پھر وہ مشلی سمندر یا دریا میں تھی اس دریا کا اپنا اندھیرہ جب مشلی گہرائی میں چلی جاتی تو اور اندھیرہ ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور ایک اجنبی مقام پر اور نامانوس جگہ پر پہنچنے کے بعد انسان کو اور وحشت اور تنگی ہوتی ہے تو ایک تو اندھیرے سے وحشت دوسرا پھر گیلا پن جب میدے میں چلے جائیں تو لیزدار گیلا پن دیواروں کو شکم کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہوں گے میدے کی تو عجیب چپکن کا سا احساس اور پھر تیزابیت اور پھر کس قسم کا محول ہوگا آپ اندازہ کریں کہ مچھلیاں تو کھاتی رہتی ہیں چیزیں اور ہو سکتا ہے مچھلیاں وغیرہ اور چیزیں ہوں تو اتنے پر اسرار اور بھیانک محول کے اندر تو یقینی سی بات ہے قلب میں بہت زیادہ وحشت پیدا ہوتی ہے تو گویا کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر مقید ہو گئے تھے کہ جس مقام پر یقیناً کوئی شخص تھوڑا سا بھی وقت نہیں گزار سکتا تھا تو اب اور جب آپ بہت گھورائے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی فَنَادَا فِي ظُلُمَات تو آپ نے اندھیروں میں پکارا ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو ظلم معنی زیادتی بھی ہوتا ہے یہاں ظلم سے مراد اندھیرہ اور اس کی جمع ظلمات ہے اور یہ ظلمات جمع کا لفظ اسی لئے لے کر آیا کہ کئی اندھیرے وہاں جمع ہو گئے تھے ایک شکم کا اندھیرہ تھا پھر رات ہو گئی تو رات کا بھی اندھیرہ پھر دریا کے اندھر کا اندھیرہ اس طرح کئی اندھیرے چونکہ جمع ہو گئے تھے اس لئے یونس علیہ السلام کے لئے ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا فَنَادَا فِي ظُلُمَات تو آپ نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کس طرح پکارا اللہ الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین کہ اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ انت مگر اے رب کریم فقط تو سبحانکہ تجھے پاکی ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گیا یعنی مجھے اب ایک حد بھی رہنا چاہیے تھا لیکن میں اس حد کو پھلان گیا تو یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو نجات دی چنانچہ فَسْتَجَبْنَا لَحْ تو ہم نے اس کی پکار کو درجہ قبولیت عطا فرمایا وَنَّجْئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے اسے غم اور فکر اور تشویش سے نجات عطا فرمائی وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تنگی پریشانی مشکل میں ہو تو آیت کریمہ کا ورد کرے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے اس غم اور پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین اور پھر آج کل دیکھیں مسلمان جب کوئی گھر میں پریشانی ہوتی ہے مسئبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی آیت کریمہ کا ختم کروا لیتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کی تعداد مقرر کر دی ہے جی سوہ لاکھ کا ختم کروا لیں تو برکت ہوگی لیکن یونس علیہ السلام نے کوئی سوہ لاکھ دفعہ آیت کریمہ نہیں پڑھی تھی یہ سوہ لاکھ کی گنتی ہماری اپنی وضع ہے جس کو فالو کرنا اور جس پر لازمی طور پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ سو دفعہ پڑھ لیں آپ ایک دفعہ ہی پکار خالصتا پکار اچھا ناز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس کی بارگاہ میں التجا پیش کریں تو وہ بالکل قبول فرمانے والا ہے اور ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا تو جب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ خود فرمارا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم مسلمانوں کو اسی طرح نجات عطا فرمائیں گے اب یا تو اس کو عام رکھا جائے کہ جیسے ہم نے یونس کو نجات دے دی ہم مومنین کو بھی آخرت میں نجات دیں گے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس دعا کے ذریعے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم نے ان کو نجات دی اگر مومنین بھی اسی طرح ہم سے یہ والی دعا کریں گے اور پھر کوئی مشکل اور پریشانی سے نجات طلب کریں گے تو ہم مومنین کو بھی نجات عطا فرمائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ کے ایک کلام میں کئی کئی مفاہیم ظاہر ہوتے ہوں اور بہم کوئی ٹکراؤن میں نہ ہو تو سب مفاہیم اخص کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا اس سے یہ بھی اشارہ مل سکتا ہے اور بالکل واضح اشارہ مل سکتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں مسئیبت میں گریفتار ہو تو وہ آیت کریمہ کا ورد کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے نجات عطا فرما دے گا اب یہاں پہ بس دو چیزوں پہ ہم کلام کریں گے پہلی بات تو یہ دیکھیں یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے تو انبیاء علیہ السلام سے قریب سب سے زیادہ ان کے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہلاتے ہیں اور پہلے والے انبیاء علیہ السلام کے جو قریبی لوگ تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے اس امت کے جو اولیع عظام ہیں پھر علماء ہیں فقہاں ہیں مفتیان کرام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں تو ہمیں بھی ان سے درجہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے ذریعے درجہ قرب باری تعالیٰ کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے تو انبیاء علیہ السلام بلا کسی انکار کے بغیر کسی تذبذب کے یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں رہے ایک روایت کے مطابق چالیس دن تک آپ اس کے پیٹ میں رہے ایک روایت کے مطابق سات روز تک رہے تو اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے مشلی کے پیٹ میں ہے تشویش میں اندھیرے میں اور ایک ناپسندیدہ محول میں ہے دیکھیں نا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے کہ قریبی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں قریبی لوگ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تو اگر آپ کو مجھے آزمائش میں مبتلا کرے تو کون سے تاجب کی بات ہے تو چنانچہ اب ان لوگوں پر حیرت ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تھوڑے بہت گناہوں سے بچ لئے بچ گئے تو ان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں یار پتے نہیں کیوں یہ ہم پر آزمائش آئی ہے بھائی نماز ہم پڑھتے ہیں روزہ ہم رکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے پھر بھی ہم پر آزمائش آگئی تو ایسے لوگوں کے خدمت میں گزارش ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ اگر آپ نمازیں پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکاة دیں گے حج کریں گے اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے تو آپ کی طرف کوئی مسئبت اور پریشانی متوجہ نہیں ہوگی یہ تو کہیں کوئی وعدہ نہیں ہے آپ نے کہا سے یہ نتیجہ مرتب کیا تھا اگر کیا تھا تو یہ غلط نتیجہ تھا اس کو نکال دیجئے بلکہ یہ یاد رکھئے کہ جتنی ہماری طرف آزمائشیں متوجہ ہوں گی ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سمجھ لیجئے کہ اتنہ ہی زیادہ مقبول اور محبوب ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب آزمائش میں مفتدہ کیا باوجود یہ کہ آپ نبی تھے نبی تو ویسی معصوم ہوتا ہے کوئی گناہ ان سے سرزد ہی نہیں ہوتا ہے نہ صغیرہ اور نہ قبیرہ پہ کوئی اسرار وغیرہ تو جب ان کو آزمائش میں مفتدہ کیا تو آپ کے مجھے گر آزمائش میں مفتدہ کرے تو بالکل کوئی تشویش کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں مقبول ہوتا تو پھر یہ آزمائش کیوں آئی تو یہ مقبول آزمائش کا آنا تو مقبولیت کی دلیل ہے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے اپنے بندوں کو کس طریقے سے مشکلات سے نکالتا ہے وہ حیرت انگیز ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جب کوئی پریشانی مسئبت میں گریفتار ہو ہم بارہا یہ جملہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو اپنی طاقت اور قدرت پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ کبھی بے بس نہیں ہوتا کبھی وہ مجبور نہیں ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ ہتیار ڈال دیکھ جیسے ہم کہتے ہیں عروف عام میں کہ میں مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ماذا اللہ ثم ماذا اللہ جو پوری کائنات کا نظام سے لوگوں کو نکالا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ آپ کی اور میری مشکلات کو بھی دور فرمائے اس لئے ہمیں قطعا جب کوئی مشکل آئے پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی امداد سے مایوس ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے چاہے وہ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو تو یہ بس ذہن بنا لیں کہ دنیا تو ایک آزمائش کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مختلف انداز سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی رہے گا یہی اس کی مشیعت ہے کیونکہ وہ امتحان لیتا ہے حالانکہ وہ امتحان کا نتیجہ خود جانتا ہے لیکن اس نے بس اس کو امتحان گاہ قرار دیا ہے اور وہ امتحان لیتا رہے گا جو اس امتحان پر پورا اترتا رہے گا اس کو مزید نامات ملیں گے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مشکلوں پریشانی سے دور رکھے اور اس کو نعمتیں اور رحمتیں اور انعامات لگتار اتا فرماتا رہے تو بہرحال یہ اس کی مرضی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بالفرد نیک ہے پریزگار ہے متقی ہے نمازی ہے گناہوں سے بچتا ہے اور اس کی طرف کوئی مسئیبت متوجہ نہیں ہوتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم پہ چونکہ مسئیبت نہیں آرہی اس لئے ضرور تم اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہو ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جیسے حال میں رکھے لیکن اگر کوئی خوشحال ہے اسے بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ضرور رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس کی فرما برداری کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اس کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہونے کی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے اے خبر شہگین و آ میری وجہ راہت قلب جان نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے